ویسے تو بہت ساری کمپنی کی بھیل جاتی ہے یہ بہت اچھی ہے ہم زیادہ تر یہی یوز کرتے ہیں یہ ریموٹ ہے دو ریموٹ ہے اس کے یہ الارم ہے یہ باقی ساری اس کی پٹنگ ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کس طرح اس سے پٹ کرتے ہیں اور آپ کو چارو کرتے بھی دکھائیں گے یہ دو بیٹری کی تاریں ہیں یہ پوزیٹیو یہ نیگٹیو یہ دیکھیں یہ ہم یہ پوزیٹیو میں لگا دیں گے جو سرک کل کی تار ہے اور یہ جو بلیک والی ہے یہ آرت ہوتا ہے یہ نیگٹیو ہے اسے آرت میں لگائیں گے یہ بہت زیادہ وائر ہیں ویسے تو یہ نہیں دیکھ کے ڈر نہیں جانا آپ نے بہت آسان سا طریقہ ہے یہ دو بلیو کلر کی تاریں ہوتی ہیں یہ دونوں انڈیکیٹر والی تاروں میں لگتی ہیں اس کی ٹینچن نہیں لینی یہ والی وائر یا دوسری جو جس میں بھی لگا دیں آپ کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے یہ دوسرے انڈیکیٹر میں لگائیں گے یہ اورنج کلر کی تار ہے یہ چاپیس اوچ مالی تار میں لگے گی یہ چاپیس اوچ کی تار ہوتی ہے بلیک کلر کی تار ہوتی ہے اس میں وائٹ بھی ہوتی ہے یہ گری کلر کی تار ہے یہ جو نیچے سے مین کلر کی تار ہوتی ہے اس میں لگائیں گے تاکہ آپ کے باہر سٹارٹنا ہو اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ کی گاڑی کو کوئی چھوٹا ہے یا کوئی اسے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آواز کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بلیو کلر کی تار جو ہوتی ہے یہ سلف کے لیے ہوتی ہے ویسے یہ سلف والی بائک نہیں ہے یہ چائنہ کا موٹر سائیکل ہے یہ سلف والی بائک جو ہوتی ہے اس پہ پہ ریموٹ پہ پہ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر رکھیں اس طرح یہ ادھر رکھتے ہیں تو پھر یہ بائک مسنگ کرنے لگ جاتی ہے یہاں سے ہوا نہیں جاتی تو ایسے نہیں کرنا آپ نے یہ جہاں بھی لگائیں بس یہ اس طرح لگانی ہے کہ یہ ٹوٹے بھی نہ اور بائک کو کوئی نقصان بھی نہ اسے پانی سے بھی بچائنا ہے اس میں پانی چلا جائے تو پھر یہ خراب ہو جاتی ہے یہ ریموٹ ہے یہ بیلتہ کمپنی کی ہے اس میں دو ریموٹ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سٹارٹ نہیں ہوگا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اب یہ سٹارٹ ہوگا اس پہ ہم بند بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو بتائیں گے یہ ریموٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ علام بند کرنے کے لیے یہ آپ یہ دیکھیں یہ لوگ کرنے کے لیے پھر اس سے آپ کی بائک سٹارٹ بھی نہیں ہوگی آواز کردے کے بعد میں یہ ان لوگ کرنے کے لیے ہے اس لئے دبائیں سٹارٹ ہو جاتا ہے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیے گا اس طرح سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے بعد جلد سے جلد پہنچے گی انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ شکریہ